محبتر رامیم قلدم ہونے سے شہباس شریف اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانکش بحال ہو گئے حاصر زرداری اور یوسف رزنگلانی کے خلاف بھی توشہ خانکش شہباس شریف اور حمزہ شہباس کے خلاف رمضان شوگا ملز ریفرنس آصف زرداری کے کلاف پینک ریزیڈنسی ریفرنس بھی بحال ہو گیا شاہد خاکان ابباسی کے خلاف ایل ان جی ریفرنس شوکت ترین کے خلاف ریفرنس بھی بحال ہو گئے راجہ پرویز اشرف اور اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی چلیں گے ساد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ ریفرنس کی بھی سمات ہوگی مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو منتقل ہوگا نیب ترمیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع تھا پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں ہم ہر قسم کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ سی ای سی نے آسل زرداری کو اعتراضات دور کرانے کے لیے بات کرنے کا اختیار دیا ہے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ متنازع ہے کالا قانون اسی ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا پی ٹی آئی چیئرمنٹس کو بھکتے آنے والے دنوں میں لگ پتا جائے گا رہنما نون لیگ رانا سناولہ کی پریس کونفرنس کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں مسلم لیگی رہنما عطا تارن نے لندن میں پریس کونفرنس میں ہی کہا کہ بلاول بھٹو کے لیے یہ مشورہ ہے کہ نیا فرنٹ نہ کھولیں کیونکہ بات نکلی تو دور تک جائے گی حکومت پاکستان نے مقابلہ حسن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا وزیر آزم نے میس یونیورسٹ میں پاکستان کا نام استعمال کرنے پر انٹیلیجنس بیورو سے رپورٹ طلب کر لی فورن آفیس دبائی حکام سے رابطہ کر کے مقابلہ حسن کے لیے پاکستان کا نام کوئی پرائیوٹ کمپنی کیسے استعمال کر سکتی ہے پیٹرل سستہ ڈیزل چوبیس روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان اوگرہ نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرل محصومات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کر لی اوگرہ کی سمری وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی جس پر وزیراعظم سے مشاورت کے بعد آج رات نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا اوگرہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل پر لیوی کا اضافہ ہو سکتا ہے نگرہ سندھ حکومت مکمل طور پر غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہے ترجمہ نگرہ وزیراعلا سن جسٹیز ریٹائیڈ مقبول باکر کا متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال کے بیان پر ردی اول کہا کہ سبائی وزیر یونس ڈھاکہ کے کلندان کی تبدیلی انتظامی معاملہ ہے جسٹیز ریٹائیڈ مقبول باکر ایک باوکار اور بے باک جج رہے ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق جوننا مناسب نہیں سفید پر مکھی سے کپاس کی فصل کا بچاؤ مسلسل تیسرے روز آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز اور ڈھونز سے سپریے کیا گیا راجنپور کی تحصیل جامپور میں لمس کی جانب سے بنائے گئے جدید پشنگوئی کے نظام کی مدد سے کپاس کی فصل پر سفید پر مکھی کے حملے کو بروقت ناکام بنا دیا گیا ان تمام اقدام میں پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز اور ڈھونز کا کردار نمائے اور کلی دی رہا اور ہندوستانی پولیسیاں افغانستان کے بنیادی نظریات سے متصابق بھارت کا افغان طلبہ کے ویزوں کی توسیع اور اسکولرشپ دوبارہ شروع کرنے سے انکار ہندوستان میں اکیس ہزار افغانیوں میں سے گیارہ ہزار اسائلم سیکر کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں لیکن سرکاری طور پر انہیں پناہ گزین تسلیم نہیں کیا گیا اس کے باوجود بھارت افغانستان کا اتحادی اور دوستونے کا دعویٰ کرتا ہے بھارت افغان پناہ گزینوں کو غیر قانونی تارکی نے وطن کے طور پر گران دیتا ہے شدید سماجی اور اقتصادی مشکلات کے شکار افغان شہریوں کو بھارت میں بنیادی سہولیات تک رسائی ناممکن ہے